اہم یو اے پی اے بل لوگ سوا میں پاس ہو گیا ہے ویبکش کی اور سے بل پر کئی سنچودھن بھی آئے لیکن یہ سب ہی بہومت سب خارج ہو گئے اوویسی نے سنچودھن کے پرستاب رکھا لیکن یہ بھی خارج ہو گیا بل پر گریمانتری امت شاہ اور اوویسی کے بیچ رتی کی بحث ہوئی بحث کے دوران اوویسی نے قانون لانے کے لیے کانگریس کو گھیرا انہوں نے کہا کہ جب ستہ چلی جاتی ہے تو کانگریس مسلمانوں کو یاد کرنے لگتی ہے کانگریس نے بل پر ووٹنگ کا بہشکار کیا سیکشن 35-36 the minister replied to it my basic submission to him is that the supreme court in VJRO said that without judicial review you cannot call anyone unlawful you are violating the supreme court judgment اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ آپ review committee review committee تو آپ بنائیں گے نا سرکار بنائے گی اس میں independence کا executive بنائے گی تو یہ دو اور تیسرا سوال سر نہیں سر clarification ہے ہم نے اس ملک میں international convention of civil and political rights کو sign کیا رائٹی فائی کیا اور وہ کہتا ہے کہ بیل کے provision کے بارے میں فیر ٹرائل کے بارے میں آپ بتائیے کیا یہ وائلیشن نہیں ہے سیکریٹری کانسل کے resolution 1373 کا وان فائی تری فائی کا یہ تو اور اور اگر 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 آپ سٹیٹ کا اٹھانوی میں انٹریفیرنس ہوا تو ختم کریے اس کو آپ تو فیڈرللیزم کو بچانا آپ کا کام ہے مانے سدرس مانے نگر منتی ایسر حسن صاحب نے دو طرح سے مدد اٹھائے ایک اور سے وہ کہتے ہیں کہ سدھن کے عدیقاروں کو آؤٹسورس نہیں کرنا چاہے اور اس کے لئے انتراشتیا سمجھوڑوں کا جکر کرتے ہیں اور بیل رینے کے لئے انتراشتیا سمجھوڑوں کو کوٹ کرتے ہیں بھلا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اے 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 آپ مجھے سنیا آپ مجھے سنیا نا آپ مجھے سنیا نا نہیں نہیں مجھے سنیا نا تب ایسے ترچہ نہیں ہو سکتی میں جواب دیتا ہوں مجھے نہیں سنیں گے مانے صدی فلیچ ایسے ترچہ نہیں ہو سکتی مانے صدی فلیچ مانے صدی فلیچ مانے صدی فلیچ فلیچ بیٹیے مانے صدی فلیچ میں نے آپ کو پورا موقع دیا پورا بل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس پورے بل میں انڈیویجولز کو جو ہیں ان کو ڈیزنیٹ کیا جا سکتا ہے ٹیرریسٹ اور اتنا ہی نہیں ناشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے نائے وہ ان کی پروپٹی کو بھی سیز کر سکتی ہے کانگریس نے ٹرمپ کے بہانے پی ایم موڈی کو گھرنے کی ٹھان لیے کانگریس نے لوگ سوہاں پھر سوال اٹھایا پی ایم کے بیان کی مانگ کی ہے اور اتنا ہنگامہ کیا کہ رکشہ منتری کو جواب دینا پڑا لیکن یہ کافی نہیں کانگریس تیار بیٹھی تھی جیسے ہی پہلا موقع ملا موڈی سرگار پر سوالوں کے ساتھ پیٹ پڑی کشمیر ویوات پر ڈاللڈ ٹرمپ کے بیان نے ایسا مسبوط موقع دے دیا کانگریس پی ایم موڈی کے بیان پر اڑ گئی موسیقی کانگریس نے لوگ سوہاں میں سبردست ہنگامہ کیا ادھیر رنجن سوال اٹھاتے رہے تو باقی سانسط پی ایم موڈی جواب دے کا نعرہ لگاتے رہے لوگ سوہاں سپیکر وپکش سے بار بار اپیل کرتے رہے سدن کی گارروہی چلنے دینے کی گزارش کرتے رہے لیکن کانگریس تیہ کر کر آئی دو دنوں سے کانگریس ہملاور ہے ٹرمک ایک بیان سے موڈی سرکار کی کوٹنی کی کھیرے میں ہے ٹرمک نے کشمیر پر مدھیتتا کو لے کر جو کچھ کہا اسے بھارت میں سیاسی بھوچا I was with prime minister Modi two weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator I said where I said Kashmir because this has been going on for many many years Congress arii ہے کہ Pradhan mentor Narendra Modi خود صدن میں آکر بیان دے وپکش کی لگاتار مانگ پر آج رکشہ منتری راجنات سنگھ کا بھی بیان دے یہ سچ ہے کہ جون کے مہینے میں Amerika کے راسترپتی اور ہمارے پردhan منتری بودھی جی کے بیچ باک چیت ہوئی تھی لیکن ہمارے ویلیس منتری سی جائسنگت پسات جی نے ستیٹمنٹ دیتے سمیں یہ پوری طرح شردھکش بودیس پسٹ کر دیا کہاں کی کاسمیر کے بدے پر راسترپتی ٹرمڈ کے ساتھ کوئی بادشت نہیں ہوئی ہے لیکن کانگریس اس سے بھی سنتوشت نہیں آج صبح کانگریس سنسدی ادل کی بیٹھک میں خود سونیا گاندھی کی طرف سے آکھمک رہنے کا سندیش آیا اور اس کی چھلک صدن میں دیکھنگی گئی آج تک بھی وپکش کا اکثر یہ آروپ لگا ہے اکثر کہ پردھان منتری موڈی خود سب کچھ چلاتے ہیں اور کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں لیکن اگر رکشہ منتری اور ودیش منتری کسی وشے پر صدن کے اندر اپنی بات رکھتے ہیں تو وپکش بار بار پردھان منتری سے وہی بات کہنے کی امید کیوں کر رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں لینچنگ پر پی ایم کے نام کی چھتھی کی دیش کے جانی مانی انچاس ہستیوں نے موب لینچنگ کو لے کر پردھان منتری کو خط لکھا ہے چھتھی لکھنے والوں میں فلمی ہستیاں شام بینے گر انراغ کشب کونکڑا سین شامل پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کی یہ تصویریں آئے دن دکھ جاتی ہیں کانون تنتر پر بھاری پڑ رہا ہے نہ تو کانون کا ڈر نہ پولس کا خوف اب ان ماملوں کے خلاف دیش کی انچاس ہستیوں نے موچہ سمبھالا ہے ان میں کئی فلمی ہستیوں کے ساتھ ساتھ کلاکار اور سامات سیوی بھی شامل ہیں والی وڈ سے جڑے نامی نام مسلن شام بینے گل منی رتنم کونکڑا سین انوراک کشب گوتم خوش شبہ مدگل شامل ہیں ان ہستیوں نے سیدھے پردھان منتری کو خلا خط لکھا ہے خط کا مجمون یہی ہے کہ موب لینچنگ کی گھٹنائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں لوگ کانون ہاتھ میں لینے کو لے کر بے خوف ہیں جے شری رام کا اپسانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے بھگوان رام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے ہستیوں نے دلیتوں کے خلاف بڑے آپرادک ماملے کو لے کر بھی پردھان منتری کا دھیان کھیچا ساتھ ہی گزارش کی کی ساتھا کے ویروت میں اُٹھی آوازوں کو دبایا نہ جائے چٹھی پر شیام بینگل نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جو کہنا تھا چٹھی میں ہے کاؤتم گھوش بولے اور کھل کر بولے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری کو لینچنگ کے خلاف کارروائی فوراں کرنی چاہیے لینچنگ کے خلاف پردھان منتری سخت رک پہلے ہی دیکھا چکے ہیں لیکن اُن کی باتوں کا اثر کانون توڑنے والوں پر دیکھ نہیں رہا ہنسا میں دنیا میں ٹیوریزم کا جو سب سے بڑا نقشان کیا ہے وہ گوڈ ٹیوریزم اور بیٹ ٹیوریزم نے کیا ہے میرا ٹیوریزم ٹیوریزم اس نے کیا ہے بیسے بھی یہ ہنسا کی گھٹناوں کو بھی ہم نے چاہے وہ گھٹنا جارکھن میں ہوتی ہو چاہے وہ گھٹنا پشن منگال میں ہوتی ہو چاہے وہ گھٹنا کیرل میں ہوتی ہو ہمارا ایک ہی ماندن ہونا چاہے تب ہی ہنسا کم روک پائیں گے تب ہی ہنسا کمنے والوں کو خبق ملے گا کہ اس ایک مددے پر یہ دیش ایک ہے دیش کی 49 ہستیوں نے پردان منتری کو لکھا 2009 سے 2018 کے بیچ دھرم کے نام پر 254 نفرت فیلانے والی کھٹنائے ہوئی جبکہ 2016 میں ہی دلیتوں کے خلاف 840 ماملے درچ کیے گئے چٹھی لکھنے والی 49 ہستیوں کی مانگ ہے کہ لنچنگ جیسے اپراد کے لیے سخت سے سخت قانون بنے ایسے اپرادیوں کو نہ تو بیل ملے اور نہ ہی پی رول بلکاتا سے ملوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بھی رو کرناٹھک کے بعد گملنات سرکار پر بھی آپریشن کمل کا ڈر ستا نے رکھا ہے ایم پی میں نیتا پردی پکش اور بی جی پی نیتا نے سی ایم کملنات کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر نمبر ایک یا دو سے سنکیت ملے تو چوبیس گھنٹے میں گر جائے گی سرکار آج تک سمباداتا نے گوپال بھارگر سے خاص بات چیت گئے جیس طرح سے اس بات کو کہا گیا پورے ابیمان کے ساتھ چنوٹی کے ساتھ کہ گرا کے بتائیں فلو ٹیسٹ کہا لیں یہ ہے وہ تب مجھے کہنا پڑا کہ ہم اکیلے تے نہیں کریں گے ہمارا نیتا تو تے کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو سوہ بھائی گروپ سے ہمارا نیتا تو تے کرے گا اوپر ہم اس لائن پر آگے بڑھیں گے ہمیں تو لگتا تھا کہ سرکاریں بنتی ہیں راج چلانے کے لئے بیہار کی بار مسیبتوں کا پہاڑ بن گئی ہے ایسی مسیبت جو سو سے زیادہ زندگی لیل چکی ہیں پانی کی پریشانی کے بیچ بیہار پر قدرت کی ڈبل مار پڑ رہی ہیں بار میں پسے لوگوں کے اوپر آسمانی بزلی کا کہہ ٹوٹ رہا ہے مدھوانی سے آئین خوفناک تصویروں سے آپ بیہار میں بار کی بدحالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں بار کا پانی اس عمارت کی نیو تک پہنچا اور پورا کا پورا مکان زمی دوز ہو گیا یہی حالات پانکی مکانوں کا بھی ہے مدھوانی کے نروار گاؤں میں بار نے بھیشن تواہی مجائی پانی میں دیواروں کے اوشیش گرے پڑے ہیں پائی پائی جوڑ کر جو مکان بنایا تھا وہ آنکھوں کے سامنے پانی میں تیرنے لگا ایسا لگ رہا ہے مانو یہاں بارش آسمان سے سیلاب لے آیا ہو بارش میں کئی مکان تو گائے بھی ہو گئے جو مکان بچے ہیں وہ بھی رہنے لائک نہیں ہے بار نے مکان تو چھین لیا کھانے کے بھی لالے پڑ گئے چاروں طرف بس آفت ہی آفت ہے بیہار کے بار میں دربنگا کے سامنے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے جہاں تک نظر کھمائیے پانی ہی پانی نظر آئے گا کھر، کھیت، سڑکیں، اسپتال سرکاری دفتر سب پاڑ میں ڈوبے ہیں جہاں کل تک وہاں چلتے تھے وہاں جناب چل رہی ہیں ان گھروں کو پانی میں ڈوبا دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھیہار میں وکاس کے نام پر کس طرح تماشا ہو رہا ہے بڑے کرشک شیطر کے بیچ مجبور لوگ بیہائشی مکان کھڑے کر رہے ہیں نہ کوئی پلان نہ نقشہ نہ آنے جانے کے راستے اور سوچئے پوری طرح پانی میں کھرے کیندر تک بچے کیسے پرکشہ دینے پہنچے ہوں گے پرکشہ کیندر کے اندر تک پانی بھرا ہے دربھنگا کے کئی علاقے جو ہے وہ پوری طریقے سے جل مگن ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ علاقہ ہے بشنپور گےہومی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے باگمتی ندی کا جو پانی ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر فیل چکا ہے اور پورا کا پورا علاقہ آپ جدھر بھی نظر دور آئے آپ کو کیول ہی کیول کیول پانی ہی پانی نظر آئے گا آپ پورا علاقہ پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے باہر نے جن لوگوں کے آشیاں نے چھن لیے وہ اب سڑک پر آگئے ہیں ہائیوے کے کنارے ہی ٹھکانہ بنا لیا ہے دربانگا واسیوں تک مدد پہنچانے کے لیے وائیو سینہ کے دو ہیلکوپٹروں کو بھی تینات کیا گیا ہے دربانگا کا ایریل سروی کیا گیا تو بارڈ پروہاوی تلاقہ اوپر سے سمندر سا دکھنے لگا ہیلکوپٹر کے ذریعے رہت سامگری بھی پہنچائے جا رہی ہے تالاب بن چکی سڑک کا حال دیکھئے سائیکل سے لے کر کار والے تک سب پریشان ہے بارش کا پانی مندر میں بھی خوز گیا ہے اسپطال کے باہر پانی کا جھرنا بیرہا ہے یہاں آنے والے مریضوں کی پریشانی پڑ گئی ہے کچھ دیر کی بارش نے ساسارام کی سڑکوں کا یہ حال کر دیا ہے بار کی بیحالی کے بیچ بیہار کے آسمان سے ایک اور آفت گری بیچھلی گرنے سے بیہار کے الگ لگ علاقوں میں پندرہ سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی روہت کمار دربنگا آج تک اسم میں ہاہا کاری بار کا کورہام جا رہی ہے پانی کے پرچند پراہار سے سوبے میں مرنے والوں کا اکڑا اکھتر پر پہنچیا ہے اوپر سے بے حصہ بارشنے لوگوں کی مشکلیں کئی گناہ اور بڑھا دی ہیں سڑ کے دریاں اور گاؤں سمندر بن چکے ہیں کسی جوان کے کندے پر معصوم ہے تو کسی کے کندے پر بزر بار کے پانی سے اسم کے لوگوں کو بچانے کے لئے سینہ کے جوان اتر گئے یہ تصویریں اسم کے نلبادی زلے کی لوگوں کو لائف جیکٹ پہنا کر پانی کے تیز بہاو کے بیچ راستہ پار کرانے میں سینہ کے جوان مدد کر رہے ہیں سینہ کا ہاتھ ملا تو لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھا ہے بار میں مصیبتوں سے لڑنے کی ہمت اسم کے برپیٹا سے پانی کے رودر روپ کی یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں دیکھئے کیسے پانی کا بہاو اپنے ساتھ زمین کو کاٹ رہا ہے زمین کا حصہ پانی میں پہ رہا ہے اسی بہاو کے بیچ لوگ ایک دوسرے کے رکشک بن گئے ہیں پانی کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائے اس لیے مانور شرنکھلا بنا کر کام کیا جارہا ہے اسم کے کوکرہ جھار میں سنکوں پر گھٹنوں تک پانی بھرا بھاری بارش نے یہاں سب پانی پانی ہو گیا ہے اور کے حالات کیا ہیں اسے اس تصویر سے سمجھئے بیڈروم تک میں پانی بھر گیا ہے بیٹ کے اوپر لوگ بے بس بیٹھے ہیں گھر کا سامان پانی میں ڈوبا ہے یہ حال ریلوے کالونی کا ہے ریل گار کھانے میں پانی بھرنے سے مشینے تک ڈوب گئی دو دن سے کام ٹھپ ہے بار سے نپٹنے کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی گئی ایسے ہی گرچتا افنتا سیلاب چاروں اور تباہی مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے پانی کا بہاو اتنا تیز کی پلک چھپکتے ہی انسان کو سوخے پتے کی طرح بہا لے جائے ایسے میں لوگ پانی کے اس روتر روپ کو دور سے دیکھنے کو مجبور ہے جہاں پانی کا باہو کم ہے وہاں بھی مشکلیں کم نہیں ہیں پھلے ہی بال کا پانی خٹا ہو لیکن گھروں میں ابھی بھی پانی کا ہی کبزہ ہے سڑکے سمندر بنی ہوئی ہیں گاڑیاں کسی طرح پانی کو کاتتے ہوئے تھیرے تھیرے آگے بڑھ رہی ہیں زیادہ پانی ہونے کے وجہ سے جو گاڑیاں بند ہو رہی ہیں انہیں کسی طرح دھکے مار کر آگے بڑھایا جانا ہے ابھی یہاں گرچتہ سیلا پہ رہا ہے پانی کے اس تیز پروہہ میں انسان کے لیے ایک سیکنڈ بھی ڈکنا بہت مشکل ہے لیکن یہاں سڑکے ہوا کرتی تھی جو چرانگ زلے کو بجلی دنگے گاؤں اور کچھ کوہا گاؤں سے چھوڑتی تھی لیکن بے حساب بارش کا پانی سڑک کو بہا لی گیا سرکاری آگڑوں کے مطابق فلال چرانگ زلے کے 88 گاؤں بار کی چپیٹ میں ہیں جس سے قریب 30 ہزار لوگ پڑھا دیکھیں اب ذرا اس تصویر کو دیکھئے پیٹ پر پھاری بھرکم بورا لادے یہ شخص کوئی مزدور نہیں کوئی عام آدمی نہیں ایک ویدھاک ہے نام ہے روب جوتی کورمی روب جوتی بار پیڑتوں کے لیے خانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچے یہ مرینی ویدھان سباسیب کا پرتی ندتو کرتے ہیں جو حالات ہے لوگوں کا بہت ہی خراب اور تین چار دن سے زیادہ لوگ ہو گئے وہ لوگ گھر میں جان نہیں پائے ہیں سرکر کے طرف سے جتنا چاول ہو ڈال یا کھانے کا سمرگی دینا چاہیے تھا ابھی تک دینے پہے ہیں ہاتھ صبح جب ممبئی والے نیند سے اٹھے تو مسیوتوں کی بارش نے ان کی صبح کو سنگھرش میں بدل دیا بچوں کو سکول چھوڑنے سے لے کر دفتر جانے تک کے لیے ممبئی کر پریشان ہوئے بھاری بارش کے بیچ ممبئی کی رفتار پر بریک لگ گیا ممبئی میں رات بھار بارش ہوئی تو لوگ سمجھ گئے کہ صبح ممبئی دو بھی ہوئی ملے گی ہوا بھی وہی سکول جانے کے لیے بچوں کو سنگھرش کرنا پڑا تو دفتر پہنچنا کسی جنگ جیتنے جیسا ہو گیا باری بارش نے ممبئی کی سرکوں کو پانی پانی کر دیا ٹرافک رینگ کر چلنے لگا اور دورتی بھاگتی ممبئی کی رفتار پر بریک لگ گئے ممبئی کے کئی علاقوں میں گھتنوں تک پانی بھر گیا بارش کے پانی میں لوگوں کے واہن فس گئے ممبئی والوں کے لیے بدوار کی صبح مصیبت پھری رہی ممبئی کے نچلے علاقے سائن میں پانی بھر گیا پورا علاقہ جل مگن ہے کمر بھر پانی میں جھوچتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے گئے حالانکہ دوپہر ہوتے ہوتے لوگوں کو کچھ راحت ملی پانی اُترنے لگا بیتی رات زور کی برسات ہونے کے کارن ممبئی کے کافی علاقوں میں پانی بھر گیا ہم اس وقت موجود ہیں سائن کے گاندھی مارکٹ علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کاریب ڈیڑ سے دو فٹ اور کچھ علاقوں میں تین فٹ تک پانی بھر گیا جس کی وجہ سے وہیکیولر ٹرافک جو ہے ٹرافک سیچویشن جو ہے وہ ایفیکٹ ہو گئی ہے ایسٹرن ایکسپس ہائیوے سے ساؤت ممبئی کو جانے والا یہ روڈ ہے جہاں پر ہم ابھی موجود ہیں بری طریقے سے یہاں پر جیم لگ گیا ہے ٹرافک مومنٹ سموٹلی ہو نہیں پا رہی ہے ٹرافک مومنٹ بری طریقے سے ایفیکٹ ہو چکی ہے اسی طریقے سے ٹراکس پر بھی پانی بھرا ہوا ہے پر ٹرین سرویسز ابھی چل رہی ہیں ٹرین سرویسز ابھی ایفیکٹ نہیں ہوئی ہے اب ذرا سائنس سٹیشن کی تصویریں دیکھئے دیر رات ممبئی میں موسلا دھار باریش ہوئی جس کا اثر ریلوے ٹراک پر بھی ساف ساف دیکھ رہا ہے پٹری پر پسرے پانی کو چیر کر لوکل ٹرینیں آگے بڑھ رہی ٹراکس پر پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ ریل اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ ریل سوائے درست ہیں کسی بھی لائن میں ٹرین سرویسز ابھی کینسل نہیں ہوئی ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک کا اور کئی کئی لائنز پر آدھے گھنٹے کا بھی ڈیلے بتایا جا رہا ہے آپ خود دیکھئے ٹراکس میں دھیرے دھیرے پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے یہ بہت انفیمس ایریا ہے لو لائنگ ایریا ہے ٹراکس میں اکثر یہاں پر پانی بھر جایا کرتا ہے اور اس وقت بھی یہاں پر مزلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور اگر آدھے گھنٹے اسی طریقے کی بارش ہو سکتی ہے تو ٹرین سوائے عورت ضرور ہو سکتی ہے تیز بارش کے بیچ ممبئی میں بیتی رات اندھیری فلائی اوور پر حادثہ ہو گیا تین گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی دس لوگ خائل ہو گئے بارش کی وجہ سے ویزیبلیٹی کم ہونا حادثے کی وجہ بنا ممبئی کی کینگ سرکل علاقے میں بھی سڑکیں تالاپ بندے سڑکوں سے پانی اتارنے کے لیے بی ایم سی کے ادھکاری سڑک پر اترے صبح مصیبت کا پہاڑ بنی بارش سے فیلحال ممبئی والوں کو کچھ رہت ہے حالانکہ موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کی چیتاونی دی ہے ایسے میں اگر پھر بادل زوردار برسے تو ممبئی والوں کے لیے کام سے لوٹ کر گھر جانا مشکل ہو جائے گا ممبئی سے دیویش اور پنکج اپا دھائی کے ساتھ آج تک بھی رہو ایک طرف بار سے دیش پانی پانی ہے تو دوسری طرف سیاست ایسی ہے کہ شرم سے پانی پانی ہے لوگ سوا میں ٹرم کے بیان کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے راجنا سنگھ سرکار کے پکش رکھنے پر اڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے ہی منتری کا نام گلت لے پیٹھے ڈونالڈ ٹرم کے بوال مچانے والے بیان پر لوگ سوا میں زبردست ہنگامہ ہوا کانگریس دوسرے دن بھی پی ایم موڈی کی گھیرابندی میں لگی تھی سیدھے سیدھے بیان دینے کی مانگ کر رہی تھی پی ایم تو نہیں آن لیکن رکشا منتری راجنا سنگھ نے سرکار کا پکش رکھا بیان میں مضبوطی سے انکار تھا راجنات نے صاف صاف کہا کہ ٹرمپ سے کشمیر پر پی ایم کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن بیان دینے کے دوران رکشا منتری سے زبانی چوک ہو گئی سناپ نے دیش کے رکشا منتری اپنی ہی ویدیش منتری کے سمبودن میں غلطی کر گئے کہ انہیں ویدیش منتری کا نام نہیں معلوم رہا ہوگا لیکن کئی بار انجانے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے اور جب سارفجنک جیون میں ہو تو ایسی غلطیاں بھی سارفجنک ہو جاتی ہیں آج تک بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ جب ٹرمپ سے اتتی بڑی گلتی ہو گئی تو پھر کوئی بھی گلتی شاید چھوٹی ہے کہتے ہیں اجین میں مہاکال مندر کے گھرگرے میں پرویش کو لے کر کعوڑیوں نے ہنگامہ کر دیا ساون میں اجین مہاکال ایشور کے بھکتوں کی بھاری ہیر رہتی ہے شیبھک دیش یہ بیوین لدیوں سے جلہ لے کر ابشیق کرنے آتے ہیں مہاکال کے درشن میں آئے کعوڑی ہے مندر کے گھرگرے میں پرویش کو لے کر آر گئے اس سے مندر پرشاہ سمہ کعوڑیوں میں ترہ تنی ہو گئی ہی بات میں پولس کو ہسنگی کرنا بارا ہے ویسے ہم نے سنا اور پڑھا یہ کہ ایشور کا بھکت جو ہوتا ہے وہ سہنشیل ہوتا ہے اس میں بڑا دھیر رہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کیا لگتا ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے